یہ سٹوڈرن ہے اس کے بعد جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے وہ ہے باؤٹ دی کیمیکل فرمولا کی ٹائپس تو جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا جیسے جو آپ کے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں آپ کو بتا چکا ہوں وہ دو طرح کیا ہوتے ہیں ایک آپ کے کمپاؤنڈز آئینکس ہوتے ہیں اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کوویلنٹ جو آئینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو رپیزنٹر بائی فرمولا جی نوٹ ان کو کس ہزار کرتے ہیں فرمولا جی نوٹ سے زیار کرتے ہیں اور جو کوویلنٹ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ان کو کس ہزار کرتے ہیں مالیکیولر کس ہزار کرتے ہیں مالیکیولر فرمولا سے زیار کرتے ہیں تو جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا ہے میں نے کہ فرمولا جی نوٹس ہوتے ہیں انٹیلزا سے باوٹ تھی ریشو بیٹوین آئینز ہمیں کیا بتاتا ہے ریشو بتاتا ہے کس قدر میں آئینز کس کے اندر ان آئینی کمپاؤنڈ آئینی کمپاؤنڈ میں جتنے آئینز ہیں اور آئین میں جو ریشو اس کے بارے میں ہمیں کون بتاتا ہے فرمول ایجی نٹ اور یہ ہمیں کیا بتاتا ہے ایکچول نمبر آف ایٹم بتاتا ہے ایکچول نمبر آف ایٹمز بتاتا ہے ایٹمز کی صحیح تعداد بتاتا ہے کس قدر انہیں کمپاؤنڈ ایک کمپاؤنڈ میں جتنے ایٹمز ہوتے ہیں اس کی ایکچول تدہ جو اصل تدہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے دی سٹوڈنٹ مالیکولو فرمولا کی جو ایکزمپلز ہیں جو فیمس کیمکلز ہیں مثلاً وارٹر ہے وارٹر کا وارٹر اس کمپوزڈ آف آپ مالیکولو فرمولا کیسے فرمڈ کرتے ہیں اس کے سب سے پہلے وارٹر کا انالیسز کرتے ہیں کونسے انالیسز تو دی سٹوڈنٹ انالیسز کا نام ہے کمباشن انالیسز وغیرہ یہ کمباشن انالیسز وغیرہ کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وارٹر کے اندر دو ایلیمنٹ سے ملکہ بانا ہے ایک نام کے آڈروجن اور اکسیجن ہے مزید جو انالیسز ہوتے ہیں ٹکنیک سے بہت ساری سپیٹسکوپی وغیرہ ہے ان کے ذریعے پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو آپ کے اس کے اندر اگر وارٹر دو ایلیمنٹ سے ملکہ بانا ہے اڈروجن اور اکسیجن میں ہیں اڈروجن کتنے ہیں اکسیجن کتنے ہیں تو انالیسز پتہ بچارے جب وارٹر کے اندر دو اڈروجن اور ایک اکسیجن ہے تو اس کا فرمولہ کیا بن گیا ایچ ٹو او بن گیا یعنی اس کے ہمیں اس کی ایروین نتداد کے بارے میں پتہ چلتا ہے دوسری بات یہ سٹوڈنٹ اس طرح آپ لے لیں کاربن ڈائیک سائٹ کو کاربن ڈائیک سائٹ ہے harassment گنار کاربن ڈائیک سائٹ کے اندر دو اکسیجن x2 ان در کاربن ہے اور ایک اس کے اندر کے اکسیجن ہے تو ان کو ملائے کاربن ڈائیک سائٹ کا فرمولہ کیا بن جاتا ہے سی او ٹو بن جاتا ہے اسی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا فرمولہ کیا ہے ابھی جو آپ کا مالیکور فرمولہ Brusارہ مولا کیا ہے فرمولہ کچھ جو آپ کے gouvernement ہوتے ہیں یہ آپ کو ایک Congo انہیں ک headers کوویلن کمپاؤنٹ باز ایسے ہوتے ہیں ہر ایک نہیں ہوتے باز ایک کوویلن کمپاؤنٹ اور ہیسے ہوتاً ایک ہوتے ہیں کے دن میں ہے کہ یہ ریچو ہوتی ہے جب ریچو لکھیں گے اس فرمولے ہو کیا کہتا ہے امپریکل فرمولا ریچو بیٹوین ایٹم سین ایک کوولین کمپاؤنٹ کو بار اس کو کیا کہتا ہے وہ فرمولہ Terre altre کے باس کیمک 리ح آ گ Jak мо western اپر ایکسائڈ ہرد روجن پر اکسائڈ یہ کیمک را انٹی سیپٹک کے طور پر استعمال ہوتا ہے جرسیم کش ہے یہ جو سینیٹائزر اس میں بھی یہ یوز ہوتا ہے اس کا فرمولہ ہے ایچ ٹو او ٹو ایچ ٹو ہوگا ورٹر ہے یہ ایچ ٹو او ٹو ہے تو ڈی سٹوڈنس کا یہ کیا ملیکل فرمولہ ہے اس نے آپ نوٹ کرنے ہیں ایڈروجن اور اکسیجن میں ریشو ہے کونسی ریشو ہے ایک خاص ریشو میں پائے جاتے ہیں کون دونوں ایڈروجن اور اکسیجن اس کو مزید شارٹ کریں دو اپر ڈیوائیڈ کریں کیا ہو جائے گا وان وان اس کا فرمولہ کیا بنتا ہے ایچ ٹو یعنی ان میں دونوں میں جو ریشو ہے ٹو ٹو ڈوائیڈے بائے ٹو کریں تو جتنے ایڈروجن اور اکسیجن ہے تو اس کا فرمولہ کیا بنتا ہے ایچ ٹو یا اس کو آپ اس سے بھی لکھ سکتے ہیں او ایچ اس کا کیا ہے یہ ایمپیرک فرمولہ ہے کس کا ہے ایڈروجن بار ایکسائٹ کا اسی طرح آپ کے پاس کیمیکل ہے انڈی ایسٹوڈن ہے سی ٹو ایچ ٹو اس کا نام ایتھائین ایتھائین بھی کہتے ہیں اس کو ایسٹائلین بھی کہتے ہیں جو گیس ویڈلنگ میں استعمال ہوتا ہے اس میں دیکھیں ایڈروجن اور اکسیجن دونوں برابر ہیں دونوں کی تعداد برابر ہے شارٹ کریں دو پر ڈیوائیڈ ٹو ریشو ٹو ہے دو پر ڈیوائیڈ کر وانہ شوانہ آگئی کاربن بھی وانہ ہے ایڈروجن بھی وانہ ہے اس کا فرمولہ کیا ہوگئے سی ایچ یہ ہوگا آپ کے پاس ایتھائین اس طرح آپ کے پاس بینزین ہے اس کا فرمولہ ہے سی بنزین کا مالیکولہ فرمولہ بنزین دو ایلیمنٹس ہیں ملکے بانا کاربن اور ایڈروجن ایک پہلے انالیسی یہ فائنڈ کرتے ہیں یہ کمپورٹ بنا کس کے پھر مزید اس کے اندر انالیسیز ہوتا ہے سپیٹوسکوپی ہے بہت صحیح ٹکنالوجیز ہیں وہ سے پتہ ہے اگر ایکس آر ڈی ہوتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر جو کاربن کتنے چھے ہیں ایڈروجن بھی کتنے چھے ہیں تو ریشو کونسی یہ سیڈیو سٹوڈنٹس سکس ریشو سکس دونوں کو سکس پر ڈیوائیڈ کریں کیا بانتا ہے وان ریشو وان تو بینزین میں کاربن ایڈروجن کی ریشو کیا ہے وان ریشو وان تو اس کا جنب فرمولا کیا ہے سی ایچ تو مالیکل فرمولا کیا ہے سی 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 سکس اور اس کو شار کریں تو اس کے ایم پر لکر فرمولا کیا بانتا ہے سی ایچ تو ڈی سٹوڈنٹس مالیکل فرمولا آپ کو ایکچول نمبر آف ایٹم بتاتا ہے اس میں کاربن کتنے ہرڈروجن کتنے ٹوٹر کتنے ایٹم میں بارہ یہ جو فرمولا ہے ڈی سٹوڈنٹس یہ جو آپ میں لکھا ہے یہ فرمولا آپ کو ایکچول تعداد نہیں بتاتا ہے بلکہ یہ آپ کیا بتاتا ہے ریشو بتاتا ہے کس کے درمیان ریشو بیٹوینز آئین انہ کوئن کمپاؤنڈ کوئن کمپاؤنڈ میں ایٹمز کے درمیان ریشو کیا ہے ریشو کے بارے میں ہمیں کون سا فرمولا بتاتا ہے یہ بتاتا ہے تو سی سے ایک سیکس یہ بنزین کا مالیکولو فرمولا ہے یہ ہمیں ایکچول تعداد کے بارے میں بتاتا ہے لیکن یہ جو فرمولا ہے یہ ہمیں کس کے بارے میں بتاتا ہے ریشو کے بارے میں بتاتا ہے سٹوڈنٹس آپ کنفیز ہو رہے ہو ہم幼ے میں بتاتا ہے آئین support زیادہ کرتے ہیں فرمولا یونٹ آپ کو بتاتا ہے اور empirical فرمولا بھی ریشو بتاتا ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے جو آئینک جو فرمولہ یونٹ ہوتا ہے صرف آئینک کمپاؤنگ ہوتا ہے وہ آئینس کی ریشو بتاتا ہے اور دوسرا ہے یہ فرمولہ یونٹ کے جن کمپاؤنگ ہوتا ہے فرمولہ یونٹ ان کو یعنی ان کا وہی فرمولہ یونٹ ہوتا ہے وہی سارا کچھ ہوتا ہے انہوں کا ملیکلو فرمولہ نہیں ہوتا یہ جو ایمپریکل فرمولہ ہوتا ہے جس کا یہ ایمپریکل فرمولہ ڈرائیو ہوتا ہے جس کمپاؤنڈ کا ملیکلو فرمولہ ہے اس میں خاص ریشو ہے اس کو شارڈ کرتے ہیں کیا بن جاتا ہے امپریکل فرمولہ بن جاتا ہے تو امپریکل فرمولہ ان کمپاؤنڈ کا ہے جن کا کیا ہوتا ہے ملیکلو فرمولہ پہلے ہوتا ہے تب ملیکلو فرمولہ کے لئے ملیکلو فرمولہ ہونا ضروری ہے ملیکلو فرمولہ کو ہم شارڈ کرتے ہیں وہ کیا بن جاتا ہے امپریکل فرمولہ لیکن دوسری بار اور جو آپ کو فرمولا یونوٹ ہے اس کے لئے مالیکل فرمولا کو ہونا ضروری نہیں ہے اس کو شارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور کیمیکل ہے آپ کے پاس فیموس کیمیکل گلگوز کا فرمولا ہے یہ کیا گلگوز ہے کونسا کونسا فرمولا ہے مالیکل فرمولا ہے یہ ہمیں بتاتے ہیں ایکچنل نمور آف ایٹم اس میں گلگوز is made out of 24 ایٹم اس میں جو 6 ایٹم کاربن کے ہیں بارہ ہیڈروجن کے ہیں اور 6 کس کے ہیں اکسیجن کے مزید اس کو شارٹ کریں ہم تو کیا ریشو کیا 6 ریشو 12 ریشو 6 مزید 6 پر ڈیوائیڈ کریں 1 ریشو 2 ریشو 1 بن گیا تو اس کی ریشو کیا ہے 1 2 1 مزید شارٹ کریں کیا بنتا ہے c1 h2o1 تو 1 لکھتے نہیں ہے کیا ہو جائے گا c2o یہ آپ کے گلگوز کا جو ایمپیریکل فرمولا ہے وہ کیا ہے c2o تو اس میں کاربن اور اکسیجن جتنے ہیں اڈروجن اس کا کیا ہے ڈبل ہیں یہ 6 ہیں یہ 6 ہیں یہ 12 ہیں یہ ایک ہے یہ ایک ہے یہ کیا ہے دو ہے تو ڈی ایس ٹوڈن ایمپیریکل فرمولا ان کمپاؤنڈ کو ہوتا ہے جن کا کیا ہوتا ہے مالیکلو فرمولا بھی ہوتا ہے مالیکلو فرمولا ہوگا تب ایمپیریکل فرمولا کیا ہوگا ٹرائی ہوگا لیکن ہر ایک کمپاؤنڈ کا ایمپیریکل فرمولا نہیں ہوتا فارزن پل آپ کے پاس ہے سلفیورک ایسٹ ایٹو ایسو فور ہے اس کا کیا ملیکل فرمولہ ہے سلفیورک ایسٹڈ کا اس کو مزید شارننگ کر سکتے ہیں اس کا ایمپلکل فرمولہ بھی وہی ہے اس کا ملیکل فرمولہ بھی وہی ہے اس کو آپ شارننگ کر سکتے ہیں اس طرح وٹر ہے وٹر کو بھی شارننگ کر سکتے ہیں وجہ کیا ایڈی سٹوڈنٹ یہاں یہ ایڈروجن دو ہیں اکسیزن چار ہیں یہ دو پر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں لیکن سلفر ایک ہے ایمپلکل فرمولہ ہول نمبر میں آتا ہے فریکشنز میں نہیں آتا تو اس میں یہ ایکل نمبر پر یہ تینوں ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتے یہ ایکل نمبر پر ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتے کلیر وڈیو سٹوڈنٹ تو اس کے بارے میں یہ معاملات آتا ہے دوسری بات اس کے بعد ایڈیو سٹوڈنٹ ایمپلکل فرمولہ بھی ہو گیا جو ہم نے سٹارٹ لیا تھا کمیسٹری میں کسی بارے پڑھتے ہیں میٹر کے بارے پڑھتے ہیں پھر میٹر میں ہم نے پڑھا تھا میٹر چھوٹے پارٹی کا سمیل کر بنوں کا نام کہ ہے ایٹم پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جو ایٹمز ہوتے ہیں وہ اگر ایک ہی طرح کیا ہو تو وہ کیا بنتے ہیں ایلیمنٹ پھر ایلیمنٹ آپ سمجھتے ہیں تو کیا بناتے ہیں کمپونٹ بناتے ہیں اور ایک اور چیز ایڈیو سٹوڈنٹ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کا میٹر ہے میٹر یہ تین فارم اگزیسٹ کرتا ہے یعنی اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہوگئے ایلیمنٹ ہو گیا ایٹم یا تو ایٹم سامنے کے بنے ایٹم یا تو ایلیمنٹ کی فارم میں ہوتے ہیں یا کس کی فارم میں ہوتے ہیں کمپونٹ کی فارم میں ہوتے ہیں تیسی جو چیز ہم پڑھیں جا رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں مکچر مکچر کسی کہتے ہیں مکچر یہ بھی سبسٹانس ہے ایک میٹر ہے ٹھیک ہے دیٹس فارم بائی فیزیکل میٹھٹی کیسے بنتا ہے فیزیکل کمبینیشن آف ایٹم یہ ایٹم کی فیزیکل کمبینیشن آف ایٹمز یہ ایٹمز کی فیزیکل کمبینیشن سے بنتا ہے کمپونٹ بنتا ہے کہ اس سے آپ نے کیا پڑھا ہے ایلیمنٹ کمپونٹ و مکچر کو ہم ابھی کمپیرٹ سٹڈی کریں تو ایلیمنٹ جو ہوتا ہے یہ اس کو آپ کیا کرتے ہیں کانٹ بھی بروکن فردر ہے یعنی اس کے اندر ایٹم کے مزید جو آپ کے ایلیمنٹ اس کے مزید پار نہیں ہو سکتے اس کی کانٹ بھی سیپریٹ یعنی آپ ایلیمنٹ کو مزید سیپریٹ نہیں کر سکتے نہ کیمیکل میتھٹ سے نہ آپ اس کو فیزیکل میتھٹ سے کیا کر سکتے ہیں ایلیمنٹ ایلیمنٹس کین نارڈ بھی سیپریٹ انٹوش پارٹس بائی کیمیکل اور فیزیکل میتھٹ کیمیکل میتھٹ سے اس کو سیپریٹ کر سکتے ہیں فیزیکل لیکن جو آپ کو کمپاؤنڈز ہیں یہ کین بی سیپریٹ کمپاؤنڈ کو آپ کیا کر سکتے ہیں سیپریٹ کر سکتے ہیں کس سے الگ کر سکتے ہیں کس سے کر سکتے ہیں کیمکل میتر سے کس سے کمپاؤنڈ بنتا بھی کیمیکل میتھر سے ہے اور کمپاؤنڈ بروکن ڈاؤن بھی کس سے ہوتا ہے کیمیکل میتھر سے تو ایلی میرز کو آپ مزید سیپریٹ نہیں کر سکتے لیکن کمپاؤنڈ کو کر سکتے ہیں کس سے کر سکتے ہیں کیمیکل میتھر سے جو مکچر ہے مکچر جو ہے اس کو آپ کیمیکل میتھر سے الگ نہیں کر سکتے یہ بنتا بھی فیزیکل میتھر سے ہے اور یہ سیپریٹ بھی ہوتا ہے اس کی جو بندہ بھی اسے اور سیپریٹ بھی کس سے ہوتا ہے فیزیکل میتھر سے فیزیکل میتھر سے ہی کیا ہوتا ہے سیپریٹ ہوتا ہے تو مکچر کی ڈیفینیشن کیا ہے مکچر is a type of matter type of substances we can be separate into its parts by فیزیکل میتھر فیزیکل میتھر سے آپ اس کو الگ کر سکتے ہیں جبکہ کمپون کو آپ فیزیکل میتھر سے الگ نہیں کر سکتے ہیں میں آپ کو ایزمپل دیتا ہوں آپ لیں میں تو کمپونڈ اور مکچر میں آپ کو ایزمپل دوں فرق تو کیا فرق ہے جو کمپونڈز ہے جو کمپونڈز اگر ہم پہلے مکچر کو آپ کو کلیر بتاتا ہوں ہم لیتے ہیں وارٹر وارٹر کے اندر میں ڈال لیتا ہوں سوٹیم کلورائٹ ان کا میں کیا بناتا ہوں سلیوشن یہ جو سلیوشن ہے یہ کون سا ہے یہ مکچر ہے کیوں اس کو آپ فیزیکل میتھر سے الگ کر سکتے ہیں کیسے یہ جو سوی مکچر ہے اس کو آپ مکچر کہیں گے تو مکچر کو کیسے الگ کر سکتے ہیں اس کو فیزیکل میتھر سے کہ آپ اس کو ہیٹ کریں ہیٹ کرنے سے جو وارٹر ہے وہ آپریٹ ہو جائے گا نمک اس میں سویز میں سے رہ جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی اور آپ لے لیں فارزنبول آپ لے لیں آئرن لیں آئرن کے ساتھ سلفر کو ملائیں مکس کریں یہ کیا چیز ہے مکچر ہے آپ ہیٹ نہیں کریں صرف آئرن اور سلفر لیں ایک چائنہ ڈش لیں چائنہ ڈش میں آپ آئرن لیں اس کے اندر آپ سلفر ڈالیں تو یہ آئرن اور سلفر مکس ہو جائے گے اس کو آپ کیا کہیں گے مکچر کہیں گے لیکن ڈیسٹوڈر آپ ایسی آئرن اور سلفر کو اگر آپ ہیٹ کرتے ہیں یہ دونوں آپ اس میں ریاکشن کریں گے ایک الیٹران لوس کرے گا ایک الیٹران گینڈ کرے گا نیو پروڈکٹ بنے گی اس کا نام کیا ہے آئرن سلفائڈ آئرن سلفائڈ کو آپ ن پھر آئرن سلفائڈ کیمکل طریقے سے بنایا اس کو آپ سیپرر بھی کسے کرتے ہیں کیمکل طریقے سے کرتے ہیں جو مکچر ہوتا ہے وہ بنتا بھی فیزیکل طریقے سے وہ لگ بھی کسے ہوتا ہے فیزیکل طریقے سے چونکہ ہی ďرن اور سلفر مکس ہوئے تو آپ اس کو آئرن لے ایرن لوا اس میں سلفر ڈالیں یلو کلر کی ہوتی ہے تو یہ دونوں مکس ہوگے یہ مکسچر ہے اس کو آپ دوبارہ لگ کر سکتے ہیں کس ہے فیزیکل میتھر فیزیکل میتھر کہ آپ میگنٹ لیں میگنٹ اس کو لگائیں جو آئرن ہوگے وہ سارے میگنٹ کو پکڑ لے رہے ہیں آئرن میگنٹ کے ساتھ لگ جائے گا سلفر لگ ہو جائے گا یہ کیا ہے فیزیکل میتھر سے آپ ایزیلی اس کو کیا کر سکتے ہیں سیپرٹ کر سکتے ہیں لیکن ڈی سٹوڈن اگر اس ہی آئرن سلفر کو گیٹ کریں آپ کیا ملتا ہے آئرن سلفائیڈ ملتا ہے آئرن سلفائیڈ کی بلیک کلور کی ماس ملی گی میگنٹ اس کو لگائیں تو میگنٹ جو ہے اس کو آئرن کو الگ نہیں کرے گا کیونکہ جنہوں نے کیمکہ ریشن کیا ہے کیمکہ ریشن کی نتیجے میں ان کی کیا ہوگی ڈی سٹوڈن کیمکہ ریشن کی نتیجے میں ان کا آپس میں رییکشن ہوا ابھی وہ دونوں یک ہوگے ایک ساتھ ہوگے آپ اس کو فیزیکل میتر سے آئرن سلفائیڈ کو لگ نہیں کر سکتے آئرن سلفائیڈ میں آپ نے لگیا ہو ان کو میگنٹ سے لگ کر سکتے ہیں انہوں نے ابھی ریشن نہیں کیا جب ہیڈ کریں گے یہ رییکشن کریں گے پھر آپ ان کو آم کیمکہ ریشن سے لگ نہیں کرتے اس کے لیے آپ پھر فیزیکل میتر سے لگ نہیں کرتے کیمکہ ریشن کریں گے مختلف کیمکہ ریشن کریں گے جس کے نتیجے میں آئرن اور سلفور ایڈل سے علاق ہو سکتے ہیں فیزیکل میتر سے علاق نہیں ہو سکتے ہیں یہ ڈیفرنس ہوتا ہے کہ اس میں مکسچر اور اس میں کمپونگ میں مفاظم راہ کے بعد ایڈروجن اور اکسیجن ملکہ وارٹر بناتے ہیں تو وارٹر بیسے نہیں بنائیں گے کیمیکل میتر سے بنائیں گے کوویلن بان بنائیں گے وارٹر بن گیا ابھی وارٹر میں سے ایڈروجن اکسیجن نارمل ہے آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے وارٹر میں سے ایڈروجن اکسیجن کو علاق کرنے کے لیے آپ اس میں سے لیٹیسیری پاس کرنے ہوگی اس کو ٹو تھاؤسن ڈگری سنڈگری ایڈ پر ہیٹ کرنے ہوگا صحیح کیمیکل پروسس کریں گے تب وارٹر میں سے ایڈروجن اور اکسیجن کیوں گا علاق ہوگا لیکن اگر وارٹر کے اندرہ نمک کو ڈال لیتے ہیں پھر یہ کیمیکل یہ مکسچر ہے یہ اگر ایڈروجن اکسیجن میں کا وارٹر بناتے ہیں تو وارٹر کیا کمپاؤنڈ ہے وارٹر کے اندرہ نمک ڈال لیتے ہیں یہ کیا ہے مکسچر ہے مکسچر کو آپ کیمیکل طریقے سے فیزیکل طریقے سے علاق کر سکتے ہیں نمک کو پانی سے کیسے علاق کریں گے اس کو ہیٹ کریں اڑ جائے گا کچھ چیزیں فیلٹر کرنے سے سیپرٹ ہو جاتی ہیں تو مکسچر اور کمپاؤنڈ میں یہ فرق ہے پھر جو مکسچر ہے وہ بنتا فیزیکل طریقے سے سیپرٹ بھی ہو سکتا ہے فیزیکل طریقے سے لیکن جو کمپاؤنڈ ہے وہ کیمیکل کمبینیشن سے بنتا ہے وہ کیمیکل طریقے سے کیا ہوتا ہے علاق ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے جو ایلیمنٹس ہوتا ہے ایلیمنٹس کو رپیزنٹ کیا جاتا ہے سیمبل سے ہر ایلیمنٹس کی کچھ نہ کچھ کیا ہوتی ہے سیمبل ہوتی ہے جو فرمول کمپاؤنڈز ان کو کس سے زیار کرتے ہیں فرمولہ سے کمپاؤنڈز اور جو ایلیمنٹس کی پہچاند کہ ہے آپ کی پیچانتے ہیں سیمبل سے چیز سیمبل крут ورڈ آجاتا ہے اور جو کمپاؤنڈز ہوتا ہے ان کو کس سے کرتے ہیں ان کی فرمولہ سے مکشٹر کو کسی سے آپ پیزنٹ نہیں کر سکتے فاظ نمبر سیمت آپ سے کوئی پوچھے کہ سیمٹ کیا چیز ہے کمباؤنڈ اے مکچئر ایلیمنٹ ہے تو کیا کہیں گے آپ کیا پچانے آپ کو کیسے پچانیں گے میں آپ کو دیفرنٹ چیزیں یہاں پر لکھتا ہوں فارضہ میں لکھتا ہوں ائر ہے آپ کے پاس سیمنٹ ہے آپ کے پاس آئیرن ہے آپ کے پاس واتر ہے آپ کے پاس شگر ہے آپ کے پاس لائم ہے جون ہے آپ کے پاس اس کے بعد آپ کے پاس کپر ہے یا File ہے تو ان میں امیعکتوں کو ایدنٹیفائی کریں ان میں سے ایلیمنٹ کونس ہے کمپونڈ کونس ہے مکشر کونس ہے کیسے کریں گے ایلیمنٹ کی کیا پیچان ہے ایک تو ایلیمنٹ کی ایک سیمبل سے اس کو ایدنٹیفائی کیا جاتا ہے اور ایلیمنٹ کو آپ مزید اس کے پارٹ نہیں کر سکتے دیکھیں آئیر کے اندر مزید پارٹس ہو سکتے ہیں یہ ایلیمنٹ نہیں ہے کیونکہ ایر کے اندر آرڈروجن بھی ہے سوری نیٹروجن بھی ہے اکسیجن بھی ہے سیمڈ کے بھی مزید پارٹس ہیں اس کے اندر بھی سیپرٹ کر سکتے ہیں آئرن کو آپ مزید سیپرٹ نہیں کر سکتے ہیں آئرن کے اندر سارے ایک ہی طرح کے مٹیریل ہے سارا آئرن یہ ہے تو آئرن جو آپ کا کیا ایلیمنٹ ہے کیوں کہ یہ ہے کہ بھی سیپرٹ بائی کمیکل اور فیزیکل میتھâteر آپ اس کو ا canal نہیں کر سکتے ہیں اس طرح وٹر کو آپ اور دروز اور اکسیجن میں الاک کر سکتے ہیں شوگر کو کر سکتے ہیں لائم کو کر سکتے ہیں لیگا سیمیلر ٹائپ کے ایٹم میں اکسیجن کے مزید اسے کے کوئی پارٹس نہیں ہو سکتے ہیں اس کے مزید تو اکسیجن جو ہے یہ بھی کہ لیمنٹ ہے اور دوسری دیکھیں جو ایر اس کی کوئی سمبل نہیں ہے فرمولہ نہیں ہے Soymol کا کوئی سمبل فرمولہ نہیں ہے آئرن کی سمبل ہے آئیرن کی سمبل کیا ہوتی ہے ایفی تو اینیمنٹ کی ایک پہ چاہی ہے کہ اس کی مزید سپریڈ نہیں ہوتا اور دوسری بار یہ ایک سمبل سے پریزنٹ ہوتا ہے اس طرح جو اکسیجن ہے یہ مزید کے پارٹس نہیں ہوسکتے اور دوسری بار یہ کہ اس کی سمبل بھی ہے کیا ہے او اس کی سمبل ہے کمپاؤنڈ کی کیا پہ چاہی ہے کمپاؤنڈ کو آپ کیمیکل میتھر سے صرف سپریڈ کر سکتے ہیں ہم فرمولی باری بات اپ لائک کرتے ہیں ایر کا کوئی فرمولہ نہیں ہے ایر کیا ہے کم از کم کمپاؤنڈ نہیں ہے سیمٹ اس کا کوئی فرمولہ نہیں ہے یہ بھی کمپاؤنڈ water کا فرمولہ ہے H2O اس کا مطلب ہے یہ کیا چیز ہے یہ کمپاؤنڈ ہے water sugar کا فرمولہ ہے c12H22O11 اس کا مطلب ہے یہ بھی کیا چیز ہے کمپاؤنڈ ہے اس طرح آپ کا یہ جو lime ہے lime lime کا بھی فرمولہ ہے lime tuning کو کہتے ہیں اس کا فرمولہ CSCO3 ہے فرمولہ ہے یہ بھی کیا ہے کمپاؤنڈ ہے بلیڈ کا کوئی فرمولہ نہیں ہے سمطبہ یہ کمپاؤنڈ نہیں ہے تو باقی مکسچر کیا ہے جس کو آپ فیزیکل میتھر سے علا کر سکتے ہیں ائر ہے ائر کو آپ فیزیکل میتھر ہے اس کو آپ کولنگ سے کر سکتے ہیں جال تھامسن ایفیکس ہے نوائٹروجر اور اکسیجن میں کیا کر سکتے ہیں کنڈنسیشن سے علا کر سکتے ہیں تو یہ کیا ہے آپ کے پاس مکسچر ہے اور اس کا کوئی سمول بھی نہیں ہوتی ایلیمنٹ کی طرح اس کا کوئی فرمولہ بھی نہیں ہوتا کس کی طرح کمپاؤنڈ کی طرح اس سیمور السnahmen بھی نہیں ہے کمپوون having انسانیم ہے اگر implement اس کیERE از کسیمول ہوتے تو اس کا فرمول ہوتا جیس میکشوریا ہے بلاد بھی میکشورش ماس ہے بلاڈ کا سیمول ہے بلاڈ کی نید سو نہیں ہے اور بلاڈ کا سیمول بھی نہیں ہوتے تو فرمول بھی نہیں ہے اس کو آپ easily میخشوریو سپارک کر سکتے ہیں طرق بای بی فیزیکل مسا پروسکتے ہیں تو یہ مثل ایک ذریعہ آپ اس کو identify کر سکتے ہیں تو elements کو simple سے ضائع کرتے ہیں دنیا میں ایک سوٹھار elements ہیں یہ element ملکہ بعض دفعہ compound بناتے ہیں اور بعض دفعہ یہ element آپ اس میں میکر کے بناتے ہیں مکچر بناتے ہیں اگر یہ chemical combination سے بنے یہ compound ہے اگر یہ physical combination سے ملے یہ کیا چیز ہے مکچر ہے تو دی سٹوڈن یہ تھا ہمارا آج کا مکچر پھر مکچر بھی دی سٹوڈن دو طرح کے ہوتے ہیں مکچر ایک مشکو کہتے ہیں homogenous مکچر اور ایک کو کہتے ہیں ہیٹروجینیس مکچر اور نام سے ظاہر ہے اگر اس میں مکچر کے different parts اس میں الگ ہیں وہ آپ کو ایک ساتھ نظر آتے ہیں یک phase one phase میں اگر یہ آپ کو one phase میں نظر آتے ہیں ایک ساتھ پائے جاتے ہیں یہ homogenous ہے اگر یہ آپ کو different phase میں الگ الگ نظر آتے ہیں تو different phase میں آپ کو نظر آتے ہیں تو دی سٹوڈن یہ کیا ہوگا ہے ہیٹروجینیس اگر ایک phase میں آپ کو نظر آتے ہیں وہ homogenous مکچر ہے ایک phase میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو نمک اور پانی آپ کو ایک فیس میں نظر آئیں گے لگ لگ نظر نہیں آئیں گے بلکل کلیر نظر آئیں گے تو یہ کیا چیز ہے ہوموجینیس مکچر ہے ہوموجینیس مکچر میں آپ کو ایک ہی فیس میں ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں نظر آتی ہیں کلیر کٹ جو ہیٹروجینیس کی زمبل کیا ہے وہ جو کنکریٹ ہے جو مسالہ بناتے ہوتے ہیں سیمنٹ میں سیمنٹ آتی ہے اس میں دوسری دوسرا آپ کے بعد اس میں کراش ڈالتے ہیں سینڈ ڈالتے ہیں پانی ڈالتے ہیں وہ مسالہ بن جاتا ہے وہ ایٹروجینیس اس میں سیمنٹ پھر بھی آپ کو الگ نظر آتا ہے اور جرہت آپ کو الگ نظر آتی ہے تو ڈی سٹوڈن اوموجینیس میں وہ اپنی پرابیٹیز کمبائن آپ کو شو کرتے ہیں کٹھے شو کرتے ہیں اس میں آپ کو نمک اور وارٹر کی کمبینیشن اس کو آپ پیں گے آپ کو پانی کی طرح نمر کی طرح نمکین بھی نظر آئے گا لیکن ایتروجینئوس میں ان کیmenteugs الگ الگ آپ کو نظر آئے گی تو سیمنٹ کی properties الگ ہوں گی اس میں یہ نہیں اس melee آپ کو نظر نہیں آئے گا تو مکچر بھی دو طرح کھتا ہوموجینئوس جس کو ایک فیس میں پائے جائے اکٹھی property شو کریں جنہیٹلی اور homوجینئوس جس میں الگ الگ پائے جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر انشاءاللہ مزید ایک جیسے حاضر ہوں گے واج کرتی رہے گا اگر آپ کو نائد کلاس سے ریلیٹر نے مزید ویچے چاہیے یہ فاسٹ ہی ہے ٹینتھ ہے تو ہماری چینل کا ویز کریں وہاں پر پلیلیسٹ بنوئی ہیں تو وہاں سے آپ جو آپ کو ریلیٹر ٹاپ ہے کوئی کرسکتے ہیں کوئی کویسٹنز آپ کو پوچھ سکتے ہیں تو واج کرنے کے بہت شکریہ اللہ حافظ